امام دین یہ بہت بڑا ایشو ہے اتنا بڑا ایشو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور جو میرا دماد ہے اس کی دھڑکن بہت تیز ہے کچھ کریں پلیز وہ تو رات کو بیٹھا رہتا ہے اس کو تو نین نہیں آتی تو بھیجوا دیا میرے پاس اب جب میں نے اس بچے کا سارا معاینہ کیا ہر چیز تفصیل کے ساتھ ایک ڈیر دو کھنٹے لگا کے تو بلکہ ٹھیک تھاک اب بچی سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو میں زیادہ اسے بات نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا بیٹا آپ کا دل بلکہ ٹھیک تھاک ہے تمام چیزیں میں نے دیکھی ہیں آپ مجھے بہت زیادہ ذہنی دباؤں میں لگتے ہو اور اپنے آپ کو ریلیکس کرو ہانیمون پہ جائیں انجوائے کریں لائف کو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے لو جی تقریبا سال کے بعد وہ لڑکہ پھر میرے پاس آ گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب تھڑکن بہت تیز ہے بیچینی بہت ہے غصہ آتا رہتا ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے اور میں تو بہت ہی بیزار ہو گیا ہوں اب چونکہ وہ اکیل آیا تھا تو میں نے اسے ساری انفرمیشن لی امام دین پتہ یہ چلا کہ اس کے ذہن میں کوئی بھی کشش نہیں تھی اپنی بیوی کے لیے صرف اپنی بیوی کے لیے یا یہ جو دوسری نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تھا وہ صرف اپنی جنس کے اندر وہ انوالو ہوتا تھا جنس میں دوسری مخالف جنس کے لیے کوئی کشش نہیں تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پورا گھرانا کس کرب سے دو چار ہے لیکن اگر شادی سے پہلے یہ بات تیہ کر لی جاتی پورا معاینہ کر لیا جاتا یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہیں لیکن ہم ان کو کھل کے ڈسکس نہیں کرتے امام دین آج کے زمانے میں جس طرح آپ دیکھیں ہر چیز عام ہے ان سیل فونز کے اندر کیا کچھ نہیں ہے کمپیوٹر پہ کیا کچھ نہیں ہے بچے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں بچوں میں بلوغیت آ رہی ہے ان کو بتانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں ہے یہ ہمیں باتیں بتانی پڑیں گی والدین کو یہ باتیں بتانی پڑیں گی کہ دیکھیں جب بھی آپ اپنے بچوں کی شادیہ کرنے جائیں لازمی رول آؤٹ کرنے کہ کہیں ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے اگر ان کو نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ان کی شادی کریں ورنہ بہتر ہے کہ آپ ابھی اس فیصلے کو مؤخر کر دیں یعنی آگے پہ ڈال دیں ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت کی جائے اس کی کانسلنگ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کرم کر دے تو اس لیے امام دین یہ بڑے بڑے ایشیوز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں لازمی لوگوں کو بتانا چاہیے ڈسکس کرنا چاہیے نجانے کتنے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس روزانہ کی کیسز ہوتے ہیں جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دھڑکن کی تیزی کے ساتھ ہائی بلڈ پیشر کے ساتھ چڑچڑے پن کے ساتھ ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہر بات ان کو بری لگتی ہے یہ بڑے بڑے ایشیوز ہوتے ہیں خوف تاری رہتا ہے ہر وقت خوف کہ ہم نجانے کچھ ہو جائے کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایشیو ہے نا کل کو کسی کو پتا چل گیا تو میرے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کریں گے ڈاک صاحب یہ بچے بچیاں جو اس انتہا تک پہنچتے ہیں اس کے اسباب کیا امام دین میں نے آپ سے کہا نا آج کا دور یہ جو ہم ایڈوانس اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سیل فون ہمارے پاس ہے کمپیوٹر ہمارے پاس ہے ان میں جذبات وقت سے پہلے جاگ جاتے ہیں اور پھر یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کے بچے رات رات بھر جاکتے ہیں ٹیلی فون پر مصروف رہتے ہیں یا کمپیوٹر پر مصروف ہیں وہ قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں کرتے معلوم کریں وہ کہاں پر کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہی بچوں نے کل ہمارے ملک کی باگ دور سنبھالنی ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو دنیا کی ترقی آفتہ قوام میں شامل کروانا ہے انہوں نے ہم اپنے ذہن کو مضبوط بنا کے ہمیں آگے سے آگے لے کے جانا ہے لیکن اگر یہ بچے ہمارے ذہنی طور پر راہ سے گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے تو بہت ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی امام دین ڈاکٹر صاحب آپ کی آج کی باتوں نے تو میرے ہاتھوں سے توتے اڑا دیئے اڑنے چاہیے امام دین میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری لاعلمی میں ہماری جو نوی نسل ہے یہ کس طرف جا رہی ہے جو جا رہی ہے اس کو میں قصور وار سمجھتا ہوں اس میں زیادہ قصور وار میں ان والدین کو سمجھتا ہوں جو یہ فینسلہ کر لیتے ہیں کہ اب اولاد جوان ہو گئی ہے وہ جو جی چاہے وہ کرے اب تو جوان اولاد کی بھی رکھی کرنی پڑتی ہے امام دین اب شہر میں یا گاؤں میں دیہات میں کوئی تمیز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں ایسی ایسی ویڈیوز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آ رہی ہوتی ہیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں امام دین یہ جو معاملات ہیں ہم سب کو مل بیٹھ کے اس پر سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا اچھے ڈاکٹر صاحب اس میں ہی ہم ایک اور چیز کی بھی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کونسی یہ جو منشیات ہیں بہت امپورٹنٹ کہ یعنی اس میں ترہ ترہ کی منشیات آگئی ہیں اور یہ منشیات جو ہیں یہ ہماری نونجوان نسل جو ہے وہ بھی استعمال کر رہی ہے اور والدان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے بچی جو پڑھنے گئے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ امام دین ہاں جی ہاں جو دنیا کی اچھی اچھے ڈگرییاں لے کے آئے تھے ہاں جی اور ان کو نہ جانے کس نے اس راہ پہ لگا دیا اور وہ اپنے ٹریک سے اتر گئے اس میں ہم کیا سوچیں کہ کیا ہمارا اور اس نوجوان نسل کا کوئی رہبر اچھا نہیں ہے یا ان کا اپنا قصور ہے امام دین یہ ہمارا قصور ہے ٹھیک ہے ہم ذمہ دار ہیں اگر ہماری اولاد صحیح نہیں جا رہی ہے تو والدین کو لازمی اس کا جواب دے ہونا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنی اولاد پر توجہ کیوں نہیں دی انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم کیوں نہیں گزارا انہوں نے اولاد کے ساتھ کمیونیکیٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے فیملی وقت کیوں نہیں نکالا مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نہیں ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے اولاد کی پرورش کرنا ان کو تلین دلوانا ان کی تربیت کرنا تربیت اور پرورش ایک ہی بات ہوتی ہے تو وہ بچارے تو تلاش معاش میں مطلب روزی روٹی کے لیے ہی ساری زندگی دھکے کھاتے رہے اور انہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنی اولاد کو اس مقام پر پہنچایا تو جب اس اولاد کو جس درسگاہ میں جس تعلیمی ادارے میں انہوں نے داخل کروایا اگر اس درسگاہ کے باہر یا اندر ان بچوں کو وہ منشیات ملتی رہی تو اس میں والدائن کا قصور کیسے ہوگی امام دین چھوڑیں یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی کبھی وقت ملانا تو پھر میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کا اتنہ ہی کافی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ نے پیغام دینا تو آپ دے دیں نہیں جی پیغام تو میں نے یہی دینا ہے کہ آپ جو ہمارا یہ پولوگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں دل کی باتیں اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ٹلی وجائیں ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہو موسیقی موسیقی